سبسکرائب کریں زی آئی ٹی وی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبا دیں نئی ویڈیوز ہر دن حاصل کرنے کے لیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام ایک مرتبہ پھر افضل کا استقبال ہے زی آئی ٹی وی چینل کے اپیسوڈ اسلامک سوفٹ ویئر اور ایپس میں ناظرین اس اپیسوڈ میں ہم بتلاتے ہیں آپ کو اسلامک سوفٹ ویئر اور ایپس کے بارے میں اگر آپ نے ہمارا پچھلا اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پھر یہ چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں اور ویڈیو پسند آئیت ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپیسوڈ تو ناظرین انسٹال کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کا آئیکن دکھے گا قرآن فلیش تجوید اور یہ آئیکن ہے اس کا تو لیں اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے کچھ فیچرز اور اس کے استعمال کا طریقہ تو یہ اس طرح سے اس کا انٹر فیس دکھے گا کھولتی ہی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اوپر یہ نشان دہی ہے کر رہا ہے اس طرح سے یہ کھلتا ہے یہاں اپنے موس لے جانا ہے یہ کورنر پر اور اس کو اس طرح سے اور جب کھولیں گے اس کو آپ تو یہ آواز بھی کرتا ہے جیسے ہم عام طور پر ورخ کو کھولتے ہیں پیج کو تو وہ آواز کرتا ہے اسی طرح سے یہ آواز بھی کرتا ہے بہرحال تو سب سے پہلے یہاں آپ کو یہاں میں نے مطلع ہے کہ اس کی ایک خاصیت ہے کہ اس کے اندر تجوید کی نشان دی کر دی گئی ہے کہ آپ اس طرح سے اس کی تجوید کی رعایت کرتی ہوئے قرآن کو پرسکتے ہیں جیسے یہاں دیکھیں یہ جو ہے نیلا کلر آسمانی کلر یہ قلقلہ کی علامت ہے کہ جہاں یہ نشان لگے ہوں گے وہ قلقلہ کی علامت ہے چلیں اس پر آگے ہم بات کریں گے اس کو کھولنے کا طریقہ دیکھیں یہ کورنر پر آپ نے لے جانا ہے ماؤس اور اس طرح سے اس کو کھینچ کر کے ایسے کھول لینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں لے جائیں گے پھر ماؤس اور اس کو اس طرح سے پکر کے کھینچیں گے اس میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو دیکھیں جیسے کہ میں نے بتلایا کہ یہ علامت ہوتی ہے کہ نیچے دیکھیں یہ قلقلہ یہ نیلا کلر آسمانی کلر جو ہے تو یہاں جب پڑھیں گے ہم تو یج چونکہ یج میں قلقلہ ہے تو یہ نشان دہی علامت جو ہے قلقلہ کی ہے تو دوسری خاصیت یہ ہے اس کو یہاں آپ لے آئیں گے کورنر پر تو اس کو اس طرح سے آپ کھول سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے بھی دیکھ لیں آپ یہ کچھ نشان دہی کر دی گئی ہے یہاں اس کو آپ چاہے تو کھولیں یا بند کر دیں یہاں کلی کر کے اس طرح سے بند کر کے اور کھول سکتے ہیں آگے اوپر دیکھیں یہ یہاں پہ آپ کلی کریں گے تو یہاں سے آپ جو ہے صفحے کے آگے پیچھے جا سکتے ہیں یہ سابقہ یعنی پچھلا اور یہ آگے کا جیسے اس پر ہم کلک کریں گے تو یہ ایک صفحہ کھول جائے گا پھر اس پر کلک کریں گے تو یہ دوسرا طریقہ ہے اس کو کھولنے کا نہیں اس طرح سے اس پر ہم کلک کر کے ماؤس سے کھول سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں پیچھے جانا ہے ہمیں تو اس پر کلک کریں گے تو یہ back side کھولنے لگے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے اس پر آ جائیں پھر یہاں اور یہ دیکھیں یہ پارہ کے حساب سے پہلا پارہ دوسرا پارہ تیسرا پارہ اور یہ سورہ ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے یہ سورہ نمبر 16 17 18 19 20 تو اب یہاں ہم اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ نے کلک کرنا ہے سورہ تو سورہ القصص ہے انقبوت ہے تو directly وہ سورہ قصص اور انقبوت یہاں سے آپ کو کھول جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہ سورہ انقبوت ہے اسی طرح سے یہاں آپ نے آگے کھولنا ہے تو یہاں آپ نے کلک کرنا ہے دیکھیں سورہ اسرا تو یہاں آپ نے کلک کرنا ہے اور سورہ اسرا پر ہم پہنچ گئے اور اسی طرح سے یہاں دیکھیں سورہ نحل اس پر آپ نے کلک کرنا ہے directly یہ آپ کو سورہ نحل پہ پہنچا دے گا تو اس طرح سے آپ اس کو کھول کر پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں اس پر آپ کلک کریں تو اس میں جو ہے یہ last بلکل دعا ختم القرآن جو ہوتے ہیں لکھے ہوئے تو یہ آپ کو کھل کر کے تم بلکل آخیر کہا جائے گا اور اسی طرح سے یہاں سے آپ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں directly تو اس طرح سے یہ کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے اور اس میں اس کے فیچر بہت اچھے ہیں مجھے پڑھنے میں بہت اچھے لگے یہ دیکھنے میں اور بلکل آسان ہے تجوید کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں طالب علموں کے لئے بھی ہے اور عام لوگوں کے لئے بھی ہے آپ اس کو ڈانلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنے دوستوں کو بتلائیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ